امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیکچرز کا بخوبی متعلقہ رہے ہوں گے اور ان کے نوٹس بنا رہے ہوں گے آج ہمارا لیکچر نمبر 49 چپٹر نمبر 4 سے مالیاتی پالیسی اور ٹکسوں کی سام جیسا کہ کل ہم پڑھ چکے ہیں مالیاتی پالیسی جس کو فسکل پالیسی یا جس کو ہم سرکاری پالیسی بھی کہہ سکتے ہیں مالیاتی پالیسی کو حکومت کنٹرول کرتی ہے اس پالیسی کے تحت اس بات کا متعلقہ کیا جاتا ہے کہ حکومت اپنی آمدنی کو کس طرح اور کن ذرائع سے حاصل کرتی ہے اور یہ آمدنی کس طرح عوام کی فلاح بیبود پر یا دیگر حکومتی مداد پر خرج کی جاتی ہے اسے ہم سرکاری مالیاتی پالیسی کا نام بھی دیتے ہیں اس کے بعد جس طرح ہم دہیں گے ٹیکس ٹیکس ایک لازمی ادائیگی ہوتی ہے جس شخص پر ٹیکس آئید ہوتا ہے وہ اسے دینے سے انکار نہیں کر سکتا ٹیکس ادا کرنے والا حکومت سے ٹیکس کے بدلے براہ راست تو کوئی فائدہ حاصل کرنے کا حق دار نہیں ہوتا ٹیکس حکومت کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے عزیز صلوہ ٹیکسوں کی اقسام ٹیکسوں کی متجزہ اقسام ہیں جن میں براہ راست ٹیکس یا جس کو ہم کہتے ہیں بلا واسطہ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس نمبر دو بلا واسطہ ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس نمبر تین متناسب ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں پروپورشنل ٹیکس نمبر چار متزائیڈ ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں ترگریسیف ٹیکس اور نمبر پانچ پہ ہے ہمارے پاس تنزیلی ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں رگریسیف ٹیکس اب ہم دیکھیں گے ٹیکسوں کی اقسام وصولی کے لحاظ سے ٹیکسوں کی اقسام وصولی کے لحاظ سے دو طرح کی ہوتی ہیں براہ راز ٹیکس یا بلاواسطہ ٹیکس جس کو ہم ڈریڈ ٹیکس کہتے ہیں اور نمبر دو بلاواسطہ ٹیکس جس کو ہم ڈریڈ ٹیکس کہتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ براہ راز ٹیکس براہ راز ٹیکس یا بلاواسطہ ٹیکس سے مراد ایسے ٹیکس ہوتے ہیں جو جس شخص پر لگائے جاتے ہیں وہ ہی اس کی ادائیگی کرتا ہے اور اسے کسی دوسرے پر منتقل نہیں کر سکتا یعنی یہ بغیر کسی واسطے یا توسط سے وصول کیے جاتے ہیں ان کا نفاظ حتمی بار ایک ہی شخص پر ہوتا ہے اس کے برعکس جو نمبر دو پر ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس بلواسطہ ٹیکس بنواسطہ ٹیکس سے مراد ایسے ٹیکس ہیں جو کسی واسطے کے ذریعے وصول کیے جائیں اور ان کا بوجھ دوسروں پر آسانی سے منتقل کیا جا سکے یعنی جو آدمی ٹیکس کی رقم ادا کرتا ہے اس پر یہ ٹیکس براہ راست آئید نہیں ہوتے بلکہ کسی اور واسطے سے یہ اس شخص تک پہنچتے ہیں اور عام طور پر مختلف کرخانہ دار تھوک فروش پھر پرچون فروش اس ٹیکس کو قیمت میں شامل کر دیتے ہیں اور بلاخر سارفین اس کا ختمی بوجھ برداشت کرتے ہیں یہ ٹیکس بھی حکومت کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں ٹیکسوں کی اقسام شرع وصولی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ہیں متناسب ٹیکس متزائید ٹیکس اور تنظیری ٹیکس اسے ہم کہتے ہیں پرپورشنل ٹیکس پوگریسیف ٹیکس سب سے پہلے ہمارے پاس ہے متناسب ٹیکس متناسب ٹیکس ٹیکس کی وہ صورتحال ہوتی ہے جس میں ٹیکس آئید کرتے وقت ایک ہی شرعہ بدرار رکھی جاتی ہے یعنی آمدنی کے کم یا زیادہ ہونے پر جب ٹیکس کی شرعہ میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو اسے ہم متناسب ٹیکس کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر ٹیکس کی شرعہ دس فیصد ہے اور ایک شخص کی آمدنی پچاس ہزار ہے تو ٹیکس کی آماؤنٹ بنے گی پانچ ہزار اور اگر ایک شخص کی آمدنی ساٹھ ہزار ہے تو ٹیکس کی رقم بنے گی چھ ہزار اس طرح اس میں ٹیکس کی شرعہ جو ہے وہ متین ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں پرپورشنل ٹیکس اس کے پاس ہمارے پاس ہے عزیز طلبہ متزائی ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں پروگرسیف ٹیکس یہ ایسے ٹیکس ہوتے ہیں جس میں آمدنی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرعہ بھی بڑھتی ہے اور آمدنی کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرعہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے اسے ہم متناسب ٹیکس کا نام دیتے ہیں پاکستان میں اس ٹیکس کو انکم ٹیکس کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ایک شخص کی آمدنی ایک لاکھ روپے ہے تو ٹیکس کی شرعہ سات فیصد اگر ایک لاکھ سے دو لاکھ ہے ٹیکس کی شرعہ آٹھ فیصد دو لاکھ سے تین لاکھ ہے تو نو فیصد تین لاکھ سے چار لاکھ ہے تو دس فیصد یعنی آمدنی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرعہ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری ٹیکس کی قسم ہے وہ ہے تنزیلی ٹیکس یہ ٹیکس متضائد ٹیکس یا انکم ٹیکس کے بالکل الٹ ہے یعنی اس کے تحت جون جون آمدنی بڑھتی چلی جاتی ہے ٹیکس کی شرعہ بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے اور جون جون آمدنی کم ہوتی چلی جاتی ہے ٹیکس کی شرعہ بتدریج بڑھتی چلی جاتی ہے اس ٹیکس کو ہم تنزیلی ٹیکس کا نام دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیراز ٹیکس کی چند مثالوں میں کیا کیا شامل ہے اس میں ہمارے پاس انکم ٹیکس ہو سکتا ہے اس میں ہمارے پاس کارپریٹ ٹیکس ہو سکتا ہے اس میں ہمارے پاس ڈولر ٹیکس ہو سکتا ہے اس میں ہمارے پاس گف ٹیکس ہو سکتا ہے اس میں ہمارے پاس پراپٹی ٹیکس ہو سکتا ہے اس میں ہمارے پاس capital value tax ہو سکتا ہے اس میں ہمارے پاس professional tax اور motor vehicle tax یہ تمام کے تمام راہراز taxوں کی چند مثالیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ بالواسطہ tax جس کو ہم interact tax کہتے ہیں اس کی مثالوں میں ہمارے پاس شامل ہیں sales tax excise duty value added tax service duty entertainment tax custom duty درامدی اور برامدی duty تو اس طرح ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھا کہ جو مالیاتی policy ہے اس میں حکومت کی جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ tax ہے اور tax جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں وہ ہم نے آج دیکھے جس میں ہم نے براہراز tax جس کو ہم direct tax کہتے ہیں بلواسطہ tax جس کو ہم indirect tax کہتے ہیں متضائی tax جس کو ہم progressive tax کہتے ہیں متناسب tax جس کو ہم proportional tax کہتے ہیں اور تنظیلی tax جس کو ہم progressive tax کہتے ہیں یہ تمام کی تمام حکومت کی taxes عامدنی حاصل کرنے کے طریقے ہیں tax ہیں تو ان سب پر ہم نے دیکھا ان کی مثالیں دیکھیں امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا � گا